راجدن جیپر کے ساستین اگر قبرستان میں پکی قبروں کو لے کر مسلم سماج کی ایک بڑی سمسیہ سامنے آ رہی ہے جو یہ ہے کہ قبرستانوں کے لئے جگہ کم پڑھ رہی ہے نئے قبرستان کے لئے جگہ نیت سرکار اس طرح پر الوٹ کی جا رہی ہے اور نئے ہی مسلم سماج کے اس طرح پر جگہ کا انتظام کیا جا رہا ہے پھر بھی کافی لوگ قبرستانوں میں اپنے پریجنوں کی قبروں پر پکی قبریں بناتے ہیں قبرستانوں میں پکی قبریں بنانا کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے یہ تو علماؤں کے بیچ بحث کا مددہ ہے لیکن جیپر سہر میں قبرستانوں کے لئے جگہ کم پڑھ رہی ہے یہ سب ہی جانتے ہیں بڑے بڑے کروڑ پرتی قبرستانوں میں اپنے پریجنوں کی قبروں پر پکا نرمان کرنا ضروری سمجھتے ہیں لیکن قبرستان کے زمین خریدنے کے لئے دس بیج لاکھ ٹوپے دینے یا خالے زمین خرید کر دینے کی اچھا نہیں رکھتے ہیں جیپر کے کئی مسلم سہتروں میں قبرستان نہیں ہے لیکن سرکار اور سماج کے نیتاؤں کا اس اور کوئی دھیان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پریاز کیے جا رہے ہیں پکی قبر بنانے کو لے کر کچھ دن پہلے ساستر نگر قبرستان میں بیواد دیکھنے میں بھی آیا تھا قبرستان کمیٹی کے سچی فیروز الدین زوراؤن نے بتایا کہ قبرستان میں پکی قبریں بنتی رہتی ہیں تو مردہ دفنانے کے لئے قبرستانوں میں پکی قبریں بنتی رہتی تو مردہ دفنانے کے لئے قبرستانوں میں آگے زگہ بھی نہیں بجھے گی پھر بھی کچھ لوگ پکی قبریں بنانے کی ضد کر رہے ہیں پکی قبریں بننے کی سکایت زیرا کلیکٹر اور وقبورڈ میں کی گئی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ قبرستانوں میں پکی قبریں بنانے کو لے کر وقبورڈ اور مسلم سماج کو ایک سرو مانے نیرنے پر پہنچنا چاہیے راجدنے جیپو سے وسیم خان کی ریپورٹ یہ قبرستان ایک وف اللہ سمپتی ہوتی ہے اس میں پکی قبریں بنانا منا دی ہے وف ایکٹ کے تہت بھی اور دنیا جو ہمارے سمویدان کا ایکٹ ہے اس میں بھی ایسی کوئی بنی ہے کہ کوئی آدمی اپنی پرسنل گھر والوں کی یا کسی کی پکی قبر قبرستان میں بنا لے کیونکہ یہ سمپتی سب کے ہت کے لئے دی گئی ہے وہ جگہ فکس ہو جاتی ہے اس لئے سے منہ کیا گیا ہے اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ اتکرمی جب تھے اب بہت ساری پکی قبریں یہاں بن گئیں اور آپ قبرستان کے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری پکی قبریں پہلے سے یہاں پر بنی ہوئی ہیں لیکن ہم نے جب سے آندولن کیا تھا اس کے بعد اس کو کافی روک لگی اور جب ہمیں پتہ لگ جاتا تھا تو ہم اس کو روکتے تھے اور پولیس کی بھی مدد لیتے تھے ابھی فیلال ابھی ایک کل جو ہے کوئی پکی قبر بنا رہا تھا ہمارے چوکیدار کو اس بارے میں پتہ لگا اس نے جا کے روکا مجھے بلایا اور ہمارے کمیٹی کے لوگ رفیق بھائی وغیرہ بھی آ گئے اور اس کو نہیں بننے دیا گیا یہ ایک ہی سمودہ ہے خاص طور سے وہ اس طریقے سے پکی قبرے بناتا ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ لوگ ماباپ کے اپنے رشتدار کے یادگار کے لیے جو یہ بنانا چاہتے ہیں تو ایسا نہ شرے میں ہے کہیں پر قانون ہے سمودہ میں سمودہ میں سمودہ یہ کون سے سمواز ہے کبرستان میں ان کے کوئی ابھی تک پیسہ جمع ہوا آج تک انہوں نے کبرستان کے معاملے کے اندر کبھی بھی وکاس کاریے میں ایک روپے بھی خرچ نہیں کیا اور جمینے بنانے کے پکی قبرے بنانے کے لیے وہ لوگ بیس پچیس پچاس ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں جبکہ اس سماج کو یا ہمارے مسلم جو پیسے والے ہیں ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ یہاں پر تین چاٹ چوکیدار اپنی طرف سے لگوا دیں اور جتنے برے کام ہو رہے ہیں جیسے اسمیک پیتے ہیں لوگ نشیڑی ہیں وہ بستے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہاں ساماجی کی اس طرح پر جو پیسے والے لوگ ہیں وہ لوگ اپنی طرف سے گارڈ نہیں اکت کر دیں ورک بورڈ کے پاس تو پیسہ ہے نہیں ورک بورڈ اس معاملے میں انٹریس نہیں لے گا سرکار دے گی نہیں جبکہ کمیشن نے اس بات کو آگا کیا ہے کہ یہاں تین گارڈ لگائے جائے اور وہ آج تک ورک بورڈ نے نہیں لگائے تو سماج اپنے اس طرح پر لگا لے جو پیسے والے ہیں جو پکی کبرے بنا رہے ہیں وہ پیسہ ان کو دونا تاکہ سرکشہ ہو سکے یہاں کی اور لوگ جو غلط کام کر رہے ہیں وہ بھی نہیں ہو لیکن ایسا نہیں کر کے وہ کبجے کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کے کام میں نہیں آتی جمین وہ انہوں نے کبجہ کر لیا ایک کمرہ بنا لیا تو وہ انہی کرے گیا جبکہ یہ سمپتی تو سب کے کام کے ہتھ کے لئے کل ہم نے اس بات کو روکا ہے تو ہمارے لوگوں کو یہاں تک کہ دیا گیا کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جائے گی ارے بھائی ہم ایف آئی آر سے نہیں رہتے 25 سال گورنمنٹ سے ایف آئی آر کری ہیں گورنمنٹ سے لڑائی لڑی ہے دنیا بر کے خانونوں سے واقف ہو کر کے ہم نے جو یہ جیت حاصل کی ہے جب یہ کھالی ہوا تھا آج ہمیں کھالی یہ کبر پکی روکنے کے لئے ایف آئی آر درج کراؤ گئے جیک جریے والے لوگ ہیں وہ لوگ اور وہ پرشاشن میں کیا راجنیتی میں حصہ رکھتے ہیں ایسے لوگ ہمیں اس بات کے لئے کہتے ہیں کہ ایف آئی آر ہج پاہ آو